اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے ڈیئر سٹوڈنٹس آج آپ کی میک اپ کلاس ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک کو لے کر جا رہے ہیں آپ کے پاس کریکلم ڈیوینٹمنٹ تو آج ہم بات کریں گے کہ کریکلم ڈیوینٹمنٹ کیا ہے اس کے مختلف فیزز کیا ہے اس سے ریلیونٹ کچھ ٹرمز کیا ہے انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کریکلا جو ہے وہ ڈیویلپ کیسے ہوتا ہے کریکلا کو ڈیویلپ کرنے کا پروسس کیا ہے تو ان تمام ٹاپکس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سیشن ہے اس میں ہمارے پاس کون سا کانٹینٹ ہوگا جس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے تو آٹلائنز آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں کانسپٹ آف کریکلا ہم دیکھیں گے کریکلا ہے کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی ڈیفرنٹ ڈیفنیشن کیا ہے فانڈیشن آف کریکلم دیکھیں گے دن ہم بات کریں گے کہ پروسس آف کریکلم ڈیویلپمنٹ کیا ہے پھر ہم اس چیز کا ذکر کریں گے کہ کریکلم ایویلیوشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے کریکلم کی ایویلیوشن کی جاتی ہے نیکسٹ ہم انشاءاللہ بات کریں گے پیٹرنز آف کریکلم پر موڈلز آف کریکلم ڈیویلپمنٹ اور ایشوز اینڈ پرابلم آف کریکلم ڈیویلپمنٹ پر تو آگے بڑھتے ہیں جی اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کریکلم ہے کیا تو ڈیر پارٹیسپنٹ سے کریکلم ایک لیٹن لینگویج کا ایک لفظ ہے کریر کریر سے اس کو ڈرائیب کیا گیا ہے اور اس کے جو لیٹرل میننگ ہے وہ ہے to run بھاگنا دورنا بلکل اسی طرح سے جیسے آپ نے کریکلا جو ہے اس کی different definitions آپ نے یقینا دیکھی ہوگی پڑھ چکے ہوگے کیونکہ آپ شب لوگ at least master degree order ہیں تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کریکلا آپ کا ایک ایسا رستہ ہے جس پر چل کر آپ اپنی منزل کو حاصل کرتے ہیں اور وہ منزل آپ کی اگر میں اس کو education کے context میں بات کروں تو کیا ہوتی ہے جی وہ ہوتی ہے آپ کے objectives جو آپ نے اپنے لیے پہلے سے set کی ہوتے ہیں اور انہی set مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کریکلا کے مدد سے اس منزل تک پہنچتے ہیں اگر میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں runway سے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک runway ہے ایک course ہے اور اسی course ہے اسی runway پر چلتے ہوئے آپ اپنے desired course جو ہے اپنے وہ تعلیمی مقاصد جو آپ نے اپنے لیے وہ اہداف جو آپ نے اپنے لیے set کیے ہوئے تھے ان کو حاصل کر سکتے ہیں اب میں ارز کرنے لگا ہوں آپ کی سماتوں کی نظر چند definitions اور یہ وہ definitions ہیں ڈی اے student سے جن کو لے کر آپ کو اکثر وہاں پر یہ question آ جاتا ہے پہلے تو جو ہم نے اوپر والی جو دو ہمارے پاس points تھے ان کے ان کو لے کر بھی بہت سے question جو ہیں وہ پوچھے جا چکی ہیں ماضی میں آپ کے کہ یہ جو curricula ہے یہ کس لفظ سے drive کیا گیا ہے اور جس لفظ سے drive کیا گیا ہے اس کا origin جو ہے وہ کس language میں ہے اس کے literal meaning کیا ہے تو اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا چکے ہیں آپ کو ماضی میں اب ہم بات کرتے ہیں چند definitions کی جو curriculum کے experts ہیں انہوں نے دی ہے اس میں شامل میں کروں گا سب سے پہلے care کی definition ہے وہ کہتا ہے کہ curricula ہے کیا all the learning which is planned and guided by school whether it is carried out in groups or individually inside or outside of the school is called curricula self-explanatory ہے بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف اتنی سی بات کروں گا کیا یہ کہتا ہے کہ curricula آپ کیا planned اور ایک guided activity ہے learning کی اور وہ learning آپ کی in term of groups بھی ہو شکتی ہے آپ کی individual learning بھی ہو شکتی ہے اور وہ learning جو ہے آپ کی curricular activities کے ذریعے school کے اندر بھی اور extra curricular جن کو بعد میں نام change کر کے ایک اور نام دیا گیا co-curricular activities تو ان کی مدد سے آپ کی schoolوں کے باہر بھی ہو شکتی ہیں schoolوں کے اندر بھی یہ activities ہو سکتی ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں کو البرٹی کی تو وہ یہ کہتا ہے کہ curriculum is the sum total of students activities which is which the school sponsors for the purpose of achieving its objectives self-explanatory ہم بار بار ان چیزوں پہ تفصیل میں نہیں جائیں گے next ہمارے پاس bake and cook کی definition ہے وہ کہتا ہے کہ curriculum is the sum of educational experiences that child have in school school کے اندر وہ جو تمام experiences ہیں جن کے ساتھ student کا پالا پڑھتا ہے وہ تمام experiences یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا کیا ہے curricula ہے اسی طرح آپ کے پاس کچھ اور educationists ہیں جن کے ہم نے curriculum development کے model بھی انشاءاللہ دیکھنے ہیں ان میں Taylor ہیں Wheeler ہیں ان کی definition ہم دیکھ لیتے ہیں Taylor کہتے ہیں کہ all of the learning of student which is planned by and directed by the school to attain its goals is called curriculum Wheeler بھی یہی کہتے ہیں کہ by curriculum we mean the planned experiences offered to learner under the guidance of the school ان تمام definition میں dear participants such the people ملتی جولتی چیزیں لیکن کچھ key words جن کو میں نے آپ کے سامنے highlight کیا ہوا ہے ان key words کو آپ نے ان پر اپنا focus رکھنا ہے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اچھے سے یہ concept آپ نے دیکھ لینا ہے وہاں پر آپ کو definition ایسے ہی آئے گی کہ آپ کو ایک definition دے دی جائے گی اور اس definition کے نتیجے آپ کو different option دے دی جائے گی اور آپ نے ان میں سے انتخاب کرنا ہے کسی درست option کا جنہوں نے آپ کو وہ definition دی ہوگی تو آگے بڑھتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ next اب ہمارے پاس کیا ہے curricula کو لے کر ہم میں تھوڑی سی اور بات کرنی ہے تو curricula جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوا جی sum of all اور sum of all میں اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں the planned learning opportunities تمام planned جو learning opportunities ہیں آپ اور اس میں تمام آپ کے experiences شامل ہیں جن کے ساتھ student کا واسطہ پڑھتا ہے اس میں ایک detailed statement ہے curriculum کی جس میں شامل ہے آپ کی aims goals and objectives تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا curricula کو لے کر ان کے جوڑا جاتا ہے اسی طرح curricula جو ہے وہ ایک بہت wider term ہے dear students بہت broader term ہے فردر ہم نے سلائیز پر کچھ terms دیکھنی ہے جن میں ہم بات کریں گے سیلگ اس کیا ہوتا ہے کورس کیا ہوتا ہے اور curricula ہم نے بات کی تو curricula جو ہے وہ تمام یہ جو بھی انشاءاللہ concepts دیکھنے ہے ان سب سے ایک بڑی term ہے اور ایک ایسی term ہے جس کے اندر سما جاتی ہے آپ کی ساری دوسری جو اسطلاحات ہے وہ تو کن کن چیزوں پر کن سیسٹ کرتا ہے جی لیسٹ آف کن ٹینٹ لیننگ ایکٹیویٹیز اویلیویشن پروسیجر procedures آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم نے دیکھنا ہے جی کچھ آپ کی terms ہیں جن کے جان جان جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی terms کو لے کر آپ کو لازمی طور پر question آتا ہے آپ میں سے جو candidate already appear ہو چکی ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس پر question لازمی وہاں پر آپ جو questions آتے ہیں وہ سم ٹائم یہ آتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک statement دیتا ہے اور اس میں ایک idea فلوٹ کرتا ہے آپ کی طرف اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ سلیبس ہے تیکس روک ہے خریکلم ہے یا کورس ہے تو ان میں سے آپ اپنے اپرابیٹ ورڈ آپ شن جو سلیکٹ کرنی ہے تو دیکھ لیتے ہیں جی کہ آپ کو اس سٹیٹمنٹ میں کس طرح کی ورڈ یا کنسپ آ سکتے ہیں تو سیلیبس کیا ہے سب سیکشن آف کریکلم جی یا لسٹ آف کانٹینٹ ایریا تو بی اسیس یا ایت می بی ایکس تین تو ہوگی تو آپ نے جان ہے سیلیبس پہ اسی طرح لسٹ آف کانٹینٹ آ سکتی آپ کے پاس تو آپ جائیں گے کس پہ سیلیبس پہ اس طرح سے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کون سی ایسی ٹرم ہے جس کے اندر شامل ہوتی ہیں آپ کی اپجیکٹیو یا لرننگ ایکٹیویٹیز تو کیا ہوگا جی آپ کا سی بلکل اسی طرح سے اس کے لئے کی ورڈ جو آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ list of content اس کو لے کر آپ کے ماضی میں بہت زیادہ پوچھا جا چکا ہے بلکل اس طرح سے جیسے اگر آپ کے بس آپ میٹرک کو پڑھا رہے تو میٹرک انگلیش کی بک ہے تو اس کا پیج آپ جا کر دیکھتے ہو تو آپ پاس ایک table of content موجود ہوتا ہے وہ table of content جو ہے وہ basically آپ کے پاس list of content ہے for that particular book math کا syllabus English کا syllabus geographic کا syllabus تو وہ جو اس particular subject کو لے جو آپ آج کا ہمارا جو new curriculum آیا ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں جب آپ پڑھتے ہے تو اس unit کے پڑھنے کے بعد اس unit کے اقتقام پر چند books refer کی ہوتی ہیں اس author نے تو that is also part of syllabus اس طرح آپ کا جو topics ہیں سب topics ہیں recommended books ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بچوں کو بائیو پڑھا رہے ہیں chemistry پڑھا رہے ہیں physics پڑھا رہے ہیں matric level پہ elementary level پہ primary level پہ جا کر پڑھا رہے ہیں تو یہ جو اسطلاحات ہیں یہ کافی محنت سے آپ سب کے لیے نکالی گئی ہیں دھونڈ ڈھونڈ کر نکالی گئی ہیں تاکہ آپ کوئی question miss نہ ہو اگر آپ کو کوئی question آتا ہے جس میں اس طرح کے key terms use کی گئی ہیں تو آپ وہاں پر جائیں گے جی سالے بچ پہ آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں what is course تو course کیا ہے dear students a set of subjects for a particular grade بالکل ایسے ہے جیسے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کسی book shop پہ جاتے ہیں اور ان کو آپ جا کر کہتے ہیں آٹھویں کلاس کا course دے دیں تو کیا کرتے ہیں وہ کہ آپ کو آٹھویں کلاس کی ساری کتابیں جس میں شامل ہوگی آپ کی اردو آپ کی انگلیش میتھمیٹکس اسلامی سٹیڈیز پاکستان سٹیڈیز جیوگریفی کمپیوٹر مطلب جتنی بھی آپ کی books ہیں وہ آپ کو نکال کر دے دے گا اسی طرح اگر آپ جا کر کہیں گے نائن کا سائنس کا course دے دیں گے اسی طرح اگر آپ جا کر بولتے ہیں میڈیکل یا انجین رنگ کا دے دیں گے تو اس طرح سے ہم یہاں پر ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ course آپ کے پاس کیا ہے سیٹ اف کنٹن تھا یا لسٹ آف کنٹن تھی یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے list آف سبجیکٹ یا سیٹ آف سبجیکٹ تو اس میں شامل ہوتے ہیں آپ کے تمام سبجیکٹ اس کے نام ہے ڈیٹیل ڈیسکریپشن آف بکس میں ہوتی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے آپ کی course میں اب ایک اور اسطلاح ہے جس کو لے کر ہمارے سٹوڈنٹ سکر بہت زیادہ وارید ہو جاتے ہیں وہ ایڈی سٹوڈنٹ س انسٹرکشن انسٹرکشن ایکچولی ایٹ ریلیٹس تو یور ٹیچنگ میتھڈالوجی تو چونکہ ہم نے ٹیچنگ میتھڈالوجی ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے انشاءاللہ اس فرائیڈے سے سٹارٹ کریں گے تو وہاں پر بہت جیدہ تفصیل میں یہ جا کر پڑھیں گے یہ چیزیں کہ ٹیچنگ میتھرگز کیا ہوتے ہیں ٹیچنگ ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں ٹیچنگ ٹیکنیک کیا ہوتی ہیں سٹریٹیجیز کیا ہوتی ہیں تو وہاں پر انشاءاللہ ان کو ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن یہ بھی کریکلا کا حصہ ہے کریکلا سے الگ نہیں ہے کوئی چیز اس میں شامل ہے آپ تمام ایکٹیویٹیز جو ٹیچرز استعمال کرتے ہیں سٹوڈنٹس کی لرننگ کو بڑھانے کے لیے سٹوڈنٹس کی بہتر لرننگ کے لیے تو انسٹرکشن تھی جی یہ ٹرم اس کے بعد نیکس ٹرم ہمارے پاس ٹیچرز ٹیچرز بوک ٹیچرز بوک جو آپ کے پاس ایک پرسکرائب بوک ہوتی ہے فار پرٹیکلر ایج گروپ اینڈ فار پرٹیکلر گریل اس میں وہ تمام ٹاپکس وہ تمام آئیٹم شامل ہوتی ہیں جو آپ کے سلے برس میں دی جاتی ہیں عمومی طور پر جو آپ کی ٹیکس بوک سین ڈی ای سٹوڈنٹ سر اس کا تعلق ہے صرف سیکنڈری ایڈوکیشن میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے دو لیول ہے ایک سیکنڈری اور ایک ہائر سیکنڈری ہے تو ہائر سیکنڈری لیول پر اگر ہم دیکھیں تو ٹویل کلاس تک آپ کی جتنی بھی بوکس ہوتی ہیں وہ پنجاب کریکلم and textbook board سے published ہوتی ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کو question بھی آ سکتا ہے کہ پنجاب میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو کریقلا کو develop کرتا ہے یا books کو publish کرتا ہے تو ڈی سٹوڈنٹس اس کا پہلے نام تھا پنجاب textbook board اور اب اس کا نیا نام جو ہے وہ ہے پنجاب curriculum and textbook board پنجاب curriculum and textbook board تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کی ان books کو کیا کرتا ہے جی اپروو کرتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں بات کرتے کیا ہے ہمارے پاس ایک انڈین education ہے بھاٹیا نام ہے جی ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو curricula ہے یہ کوئی سی چیز نہیں ہے بلکل ایسے نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز بھی دے دی جائے تو curricula آپ اس کو تسلیم کر لیں یا curriculum کی وہ definition جو چلی اس word سے لیٹن word سے career سے اور جس کے meaning کبھی run way تھا course تھا run تھا وہاں سے چلتے چلتے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی گئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ curricula جو ہے اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں number one is program of studies it includes various subjects like english math education آپ کے پاس program of studies موجود ہوتی ہیں ہر book کو لے کر آپ میں سے زیادہ تر چونکہ teachers ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ academic calendars بھی ملے ہوئے ہیں اب ان academic calendars میں آپ کے پاس پورے program of studies موجود ہے کہ آپ نے اس month کے week میں اتنا سالے بس cover کرنا شخص نتیج کر رہی ہیں تو آپ کے پاس planners وہ موجود ہوتے ہیں تو آپ کا جی program of studies اس میں تمام جو subjects ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں next ہے آپ کے پاس program of activities اس میں dear students آپ کی وہ تمام activities شامل ہوتی ہیں وہ تمام activities جو آپ curricular activities ہو سکتی ہیں جن کا تعلق ہے سکول کے ساتھ جن کا تعلق ہے بچے کی learning کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس educational process کے ساتھ تو وہ تمام dear students activities مثال کے طور پر آپ دیکھیں آپ شکول وں رہنمائی کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک caption دیکھ اس کے نیچے teacher کی رہنمائی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اس concept کو teacher اس طرح سے کروا سکتا ہے تو curricula میں dear students سے یہ تینوں چیزیں شامل ہیں نمبر والا آپ کے پاس program of studies ہے then پاس program of activities ہے اور last پہ آپ پاس program of guidance آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں کچھ characteristics کے curricula جو ہے اس میں کون کون سی characteristics شامل ہے تو it develops social understanding because آپ کا curricula جو وہ کیا ہوتا ہے ایک school کے لیے ہوتا ہے اور سکول کا تعلق کس کے ساتھ ہے society کے ساتھ ہے ایک social cohesion کے لیے role play کرتا ہے آپ کا curricula intellectual development of students it maintains continuity of experiences آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں ایک دن سے دوسرے دن میں جاتے ہیں تو ایک continuity رہتی ہے آپ کی اس experience کی it helps to achieve educational objective وہ اہداف جو آپ نے اپنے لیے مقرر کی ہوئے تھے ان کے حصول میں آپ کی help کرے گا it helps understanding local environment اگر آپ کسی country میں جاتے ہے اور آپ اس country کے بلکل بھی واقع نہیں ہے اس کی demografic سے تو آپ اس کا جو ہے وہ curricula دیکھ لیں اس سے آپ کو اس علاقے وہاں کی جو لوگ ہیں ان کا رہن سہم طور طریقے انداز ان کے خسائل یہ تمام چیزیں آپ پر جائیں وہ آیا ہو جائیں گی واضح ہو جائیں گی بہت زیادہ ریجرڈ نہیں ہوتا آپ موقع مناسبت سیچویشن اس کے مطابق آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں آج کل دیکھیں آپ جیسے سوار سلے بس آگے اس میں بھی تھوڑی بہت مجہود ہے آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں کچھ ایسی کی جو آپ کو بہت زیادہ دفعہ پوچھی جاتی ہے یہ سی یاد رکھیں کہ نہ صرف پوچھی جائیں گی آپ کو جو ریٹن ٹیسٹ ہے اس میں بلکہ انشاءاللہ جب آپ اپنا ریٹن ٹیسٹ کوالی فائی کر جائیں گے انٹرویو کے لیے آپ کو انٹرویو میں بھی پوچھی جائیں گی یہ ٹرمز ہے کون سی جی ایمز گول اینڈ ابجیکٹیوز کیا آپ سب لوگوں کو میری آواز آرہی ہے یس سر جی ڈی سٹوڈنٹس تو میں بات کر رہا تھا اینڈ گول اینڈ ابجیکٹیوز کی تو اینڈ جو ہیں ڈی سٹوڈنٹس آپ کے پاس براؤڈر لیول پہ ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے جو جیسے میں نے کیا تھا کریکلا سیلیبس کورس اور ٹیکس بک ان تمام میں سے جو سکوپ میں سب سے اینڈ گول اینڈ ایڈ 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 اینڈ میں سے جو ایم سب سے چونکہ ہماری جو پولیسیز ہوتی ہیں وہ نیشنل لیول پہ ہوتی ہیں تو ہم کچھ اہداف مقرر کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے کہ ہم آنے والے دس سالوں میں یہ یہ اہداف مکمل کر لے گے یا ہم یہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے ایک امبیشیس سٹیٹمنٹ اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ٹرم گول جو ہیں اب وہ آپ کے پاس ایک سب سیٹ ہے ایمز کا بلکل اسی طرح سے میں چھوٹی چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ جو ہمارے پاکستان کے عوام ہیں آپ ان کو متقی پرہیس کا نیک بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کا این تھا اس کے بعد گول آپ نے کیا کیا کہ اب آپ نے سیلیبس دیزائن کر لیا اس میں تمام ٹوپکس آپ نے ڈال لیے اس کو آپ اٹین کرنے کی طرف چلے گئے آپ اپنے مقصد پریکٹیکل چیزوں کی طرف چلے گئے آپ نے سٹیپس لینے شروع کر دی ہیں اور یہ سٹیپس جب آپ لینا شروع ہو گئے تو یہ کیا کہنا جی آپ کے گول تو گول کہیں جی آپ کے پاس سب سیٹ ہے اور اس سے سکول لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں چون کہ پاکستان میں ہمارے سیٹویشن کچھ اور ہے باقی کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر ہر کاؤنٹی ہر سٹیٹ ہر ڈسٹری کا الگ سے قریب لہ ہے تو ہر علاقے کا دہاتی شہری کا الگ سے قریب لہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں آپ کے پروینشل لیول پر بھی سکول لیول پر بھی اس کے بعد تیسری چیز ہے سٹوڈنٹ سے تیسری ترم ہے ہمارے پاس ابجیکٹیوز ابجیکٹیوز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اور مزید آپ نیرو ڈاؤن کر دیتے ہے مقصد تھا متقی پرہیزگار نماز پڑھنے لوگ بنانا اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ نے کہہ لیا ان کے لیے کریگولار ڈیزائن کر دیا آپ نے ٹیچرز رکھ لیا آپ نے ٹریننگ کا مندوبست کر دیا یہ آپ بولک میں شامل ہوگی اب تیسرے لیول پر ابجیکٹیوز آگئے آپ کے پاس آپ نے مزید نیرو ڈاؤن کر دیا اور آپ نے فردر دیکھا کہ اب بچوں کے سامنے ہم نماز پڑھ کے دکھا دیں اور وہ اس سے سیکھ لیں آپ اس کی بلکل ایسی شیپ میں آگئے ہیں کہ اب آپ میر کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں بہت سپیسیفک جنرل آؤکمز ہوتی ہیں اگلی سلائیڈ پر ہم نے جا کر دیکھ نا ہے کہ یہ آپ کے سپیسیفک اور جنرل ابجیکٹیوز ہیں یہ کیا آگے بڑھتے ہیں جی ڈی سٹوڈنٹس ابجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں تو ابجیکٹیوز کو لے کر وہاں پر آپ کو جو کو آتے ہیں ان میں ایک آپ کے پاس ایک ایبریویشن ٹائپ ہے کہ ابجیکٹیوز شوڈ بی سمارٹ اور جب ہم سمارٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر سمارٹ سے مراد اس کا دبلہ خطلہ اس کا چوست ہونا نہیں ہے بلکہ یہ جو سمارٹ ہے یہ چند ٹرمز ہیں جن کا یہ ہمارے پاس ایک ایبریویشن ہے تو ہم دیکھتے ہیں جی سمارٹ سے ایس جو وہ لیا گیا سپیسیفک سے کہ آپ کے جو ابجیکٹیوز ہیں وہ بہت زیادہ پریسائز ہونے چاہیئے سپیسیفک ہونے چاہیئے اسی طرح ایم سٹینڈز فار میوریبل آپ کے میوریبل ہونے چاہیئے بلکل اسی طرح سے جیسے ہم نے بات کی کہ ایم بنائے اپنے نیشنل لیول پہ پھر پھر اس کو مزید اس کو نیرو کرتے ہوئے اب آپ اس کو لے آئے میوریبل لیول پہ بلکل اسی طرح سے جیسے اگر ایک اور ایک ایک ساتھ شیئر کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو کنٹری ہے اس میں جو کمپیوٹر ایڈوکیشن ہے جو آئی سی ٹی ہے اس کا فروغ دیا جائے یا آئی سی ٹی کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں یہ آپ کا ایک ایم ہو گیا اس کے بعد آپ نے گول میں آکر کیا کیا کہ آپ نے آئی سی ٹی کے لیے آپ نے کلیکولا ڈیویلپ کر دیا آپ نے سائنس لیبز بنا دی آپ نے وہاں پر آئی ٹی 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 رکھ لیے آپ نے ان کے لیے بکس بنا دی آپ نے ان کو ایک سپیسیفک آپ نے کنٹنٹ آپ نے ان کے لیے بنا دیا تیسری لیول پر آپ جا کے آپ نے دیکھنا ہے کلاس لیول پر کہ اب ٹیچر پڑھا کیا رہا تو آپ نے دیکھا کہ پہلے دن جو ٹیچر تھے انہوں نے پڑھایا کہ what is hardware next day انہوں نے پڑھایا what is software اب آپ کے میر ایبل سے مراد یہ تھی کہ جو انہوں نے پڑھایا وہ بچوں سے کسی لازٹ پر ساری جو میں ایک شامل ہے آپ کے پاس تی تی سٹین فار time constraint تو وہ اہداف وہ objectives آپ کی اپنی اس جو تیس منٹ کی چیلیس منٹ کی جو کلاس ہوتی ہے اس کے ہوتے ہیں کہ آج کے اس سیشن کے بعد student will be able to know about hardware student will be able to identify different hardware devices تو اس time constraint جس میں آپ نے ان کو achieve کرنا ہوتا ہے وہ بھی خیال رکھا جاتا ہے جی تو یہ تھا جی objective کو لے سمارٹ اور سمارٹ کے اوپر دی ایس ٹوڈنٹ آپ کو ماضی میں بہت زیادہ question آ چکے ہے اس لیے اس word کو آپ نے بات کرتے ہیں جی elements of curriculum ڈی سٹوڈنٹ ہمارے پاس چار elements ہیں جی curriculum کے number one is objectives objectives وہی جس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں اس کے ہم نے دو types بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جنرل objectives کون سے ہوتے ہیں دوسرا element ہے contents کہ آپ نے اپنے لئے جو اہداخ مقرر کی ہے جو آپ نے objectives بنائے اب ان objectives کو achieve کرنے کے لئے آپ کو ضرورت پڑھے گی کس چیز کی پڑھے گی بکس کی پڑھے گی تیسری جو چیز ہے اس میں teaching methods اب آپ نے objective set کر لیا آپ نے content بھی لے لیا اب آپ کو تیسری جو چیز جس کی ضرورت ہوگی teaching methodologies element so evaluation جیسے کہ آپ میں سے زیادہ تر جو students ہیں وہ جانتے ہیں کہ evaluation جو ہے value judgment یا کسی program کی جو ورث ہوتی ہے اس کو check کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر ہم decisions لیتے ہیں کہ program activity وہ ٹھیک جا رہی ہے اس کو change کرنے کی ضرورت ہے یا اس میں کون سی تبدیلی لائی جانی چاہیے تو اس کو لے کر وہاں پر آپ کو questions کس طرح سی وی سی آگے بٹے جی اور اب ہم نے بات کرنی ہے ڈی فانڈیشن آف کرکلم کو لے کر ڈی سٹوڈن آپ کو بہت زیادہ questions آتے ہیں اور ان فانڈیشن کو جب ہم انشاءالا سٹڈی کریں گے تو دیکھیں گے کہ ٹوٹل آپ کے پاس چار فانڈیشن ہیں سوشل فانڈیشن اور ہم 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 سوشل فانڈیشن تو اگر آپ کو question آتا ہے کہ فانڈیشن کتنی ہیں تو آپ کا جواب چاہیے جی چار اور ہے کون کون سی وہ آپ نے دیکھ لی ہے ان کو تفصیل سے ون بائی ون جو ہیں ان پر بات کرتے ہیں ٹیسٹ بھی دیا ہے فیلوشفی کا تو فیلوشفی آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے اپنے جو مقاصد ہیں وہ کس طرح سے ہونے چاہیے ان کو سیٹ اپنے کس طرح سے کرنا ہے ان کو آپ نے ان مقاصد کا حصول جی وہ کیسے ممکن بنانا ہے اور اس کے لبہ کچھ اور چیزیں ہیں کچھ ایسے سوال ہیں کچھ ایسی ان ریزول سیٹویشن ہیں جن کو لے کر ہیلپ کرتی ہے آپ کو فیلوشفی تو فیلوشفی چونکہ اس کائنات کے جو بگ پروبلم ہیں اس کا طلب ان کے ساتھ ہے اور یہ ہماری مدد کرتی ہے ان بگ پروبلم کو حل کرنے میں اور وہ کوسٹن کیسے کیسے آ سکتے ہیں کیا ہے کیا کیا ہے کیا ہے اچھائی کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم چونکہ جو ہماری اچھائی یا برائی کا کانسپٹ ہے ان پر ہم پرکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر اس سے ہٹ کیا آپ دیکھیں تو ہر بندے کے نزدیق ہر چیز کا جو پیمانہ ہے وہ الگ ہے ہر چیز کا جو کانسپٹ ہے وہ الگ ہے آپ کے نزدیق جو گنڈ ہو سکتی ہے کوئی چیز وہ بیٹر ہو ایکسیلنٹ ہو یا آپ کے پاس پور ہو یا کوئی اور چیز ہو اس ایک سبجیکٹیو اپروچ ہے اس کے بعد ہے کہ what is true تو ایسے جو questions ہیں ان کو ان کے حل کے لیے ہمیں گائیڈ کرتی ہے جی آپ کی فیلوسفی اب فیلوسفی سے relevant کچھ ٹرمز ہیں جن کا خیال رکھا جاتا ہے اوپر والے جو questions ہیں ان کو لے especially number one is ontology ontology آپ سے آشوی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ it deals with the nature of reality what is real بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں کیونکہ اس پر ہم بات کر چکے ہیں number two is epistemology epistemology dear students اس کا تعلق ہے آپ کی پاس nature of knowledge کے ساتھ knowledge ہے کیا اس کی کیسے determine کیا جا سکتا ہے تو knowledge اور اس سے متعلقہ جتنے بھی سوالات ہیں آپ کے ان تمام سوالات کا اہاتح کرتی ہے یہ آپ کے پاس جو term اس وقت لکھی ہوئی ہے epistemology next idea students exiology it is concerned with the nature of values اس exiology کی آپ نے philosophy میں further types بھی دیکھی ہوئی ہے جس میں آپ نے aesthetics دیکھی ہوئی ہے logic دیکھی ہوئی ہے تو اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کی values کے ساتھ ہے اقدار کے ساتھ ہے آپ نے کون سی اقدار ہیں جو اپنی قریبلا کے ذریعے آپ نے اپنی generation آپ نے اپنی future جو nations ہیں future leaders ہیں آپ نے ان میں develop کرنی ہے آگے بڑھتے ہیں جی اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس dear students جب philosophical foundations کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس چار educational philosophies ہیں number one is premialism number two essentialism تیسرے نمبر پہ progressiveism اور چوتھے نمبر پہ reconstructionism میرا خیال ہے کہ میں نے ان کا بہت مقصد تعرف یہاں پر دیا ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے philosophy میں جو آپ یقین ان پڑھ چکے ہیں اور آج تیسٹ بھی دے رہے ہیں ہم نے صرف ایک introduction دیا یہاں پر بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف کلٹیویٹ دی انٹلیکٹ رول آف ایڈوکیشن پرینیل لیزن کے مطابق کیا ہے کہ تیچر سٹوڈنٹ تھنک وید ریزن یا دیکھ رہی اس میں جو کانسیپٹ ہے کہ تھنک تو میک سٹوڈنٹس تھنک بٹ وید ریزن فوکس آن کریقلم جو ہے وہ کیسا ہے پرینیل لیزن کے مطابق کلاسیکل سبجیکس کی بات کرتی ہے ویسٹرن ہسٹری کی گریٹ ہنڈر بکس پر مشتمل کریقلا کی بات کرتی ہے تو لیٹری انیلیسیز ہے آپ کے پاس اور اگر آپ پرینیل لیزم کو لے کر اور کریقلا کو لے کر جو آتی ہیں وہ ایور تو اس طرح کا فوکس جی ہے وہ سجیسٹ کرتی ہے اس طرح کا جو کریقلا ہے اس کو سجیسٹ کرتی ہے پرینیل لیزم نیکس ریجی ہمارے پاس کریقلم ٹرین تو اس میں کیا ہے کہ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نیکس ایجوکشنل فیلاشپی اسینشل لیزم دی سٹوڈنٹ اس کے مطابق ایم آف ایجوکشن کیا ہے تو پرموٹ دی انٹیلیکچ جو آف انڈویجو آف انڈویجو آف کمپیٹن پرس انڈویجو آف گروہ کی بات کی گئی ہے کسی انسان کے اندر کمپیٹنسی کی بات کی گئی ہے نیکس آپ کے پاس پوینٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ اس فیلوسی کے مطابق رول آف ایجوکشن کیا ہے تو رول آف ایجوکشن جو ہے اگر آپ دیکھ تو کہتا ہے کہ دی سوال آثوریٹی تو اسینشل ازم پارکیسپنٹ اس میں آپ کا جو پریکولہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی مشتمل ہوتا ہے آپ کی ایسینشل سکیلز کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری مہاتے ہیں ان کے لیے فیلوسی میں آپ بڑے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اسینشل ازم جو تھی وہ پروگریسیو ازم کے ریسپونس میں آئی جب امریکنز نے یہ دیکھا کہ لنننگ بائی دوئنگ کے ذریعے یا بچوں کو بہت زیادہ جو آپ نے ازادی دی ہوئی ہے اس ازادی کے نتیجے میں بچے جو تھے وہ اس طرح کی ان کے پاس ایک جنریشن آئی کہ وہ رشیہ جو تھا اس نے ان کو اکسیڈ کیا وہ جو ان کی ایک چل رہی تھی وار جس میں آپ جانتے ہیں کہ رشیہ بتارنے کے لئے جو ضروری مہارتیں ہیں وہ آپ کی لازمی طور پر شامل ہونی چاہیے بھی تھری آر کی بات بھی کرتا ہے اس کو لے آپ کو question آجاتا ہے کہ ایجوکیشنل فیلوسفی نیچے آپ کو options ہوگی تو آپ جائیں گے جی اسینشل ریزن بھی تھری آر سے مراد آپ کا ہے ریڈنگ رائٹنگ اینڈ ارثمیٹکس کریکلم ٹرینڈ اس میں کیا ہے کہ ایکسیلنس ان ایڈوکیشن بیک ٹو بیسک سینڈ کلچرل لیٹریسی بیک ٹو بیسک سے مراد آپ وہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اپنی بیس بھول چکے ہیں ہم تو پروگریسیویزم کی طرف آکر اپنی اسی بنیاد کی طرف ڈی سٹوڈنٹس ہی ہمارے پاس اس میٹنگ کا ناسٹ منٹ چل رہا ہے تو جیسے یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے ہم ایک سے ڈیوڑھ منٹ کی صرف پانی پینے کے لیے بریک کریں گے اور انشاءاللہ واپس آئیں گے اور بات کریں گے اگلی جو ایڈوکیشنل فیلوسفی ہے اس پر تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہماری نیکس سیشن میں انشاءاللہ